اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید اب سب دوست خیریہ سی ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کی مومنٹ کیا ہو سکتی ہے آئے 21 جون ہے اور 21 جون کو مارکٹ کس طرح موو کر سکتی ہے اس کے ساتھ ہم دیکھیں کہ کل جو مارکٹ نے مومنٹ لی ہے اس میں ہم لوگ کس حد تک سکسیڈڈ ہوئے ہمارے کون کون سے ٹارگٹ جون سے وہ اچیو ہوئے ان سب پر آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے اگر ویک کے اوپر دیکھیں تو مارکٹ نے یہاں پہ ایک لونگ بیریش کینڈل بنانی شروع کی ہوئی ہے اور یہ لونگ بیریش کینڈل ریپریزنٹ کر رہی ہے کہ مارکٹ جون سے یہ مزید نیچے کی سائٹ پر جانے کی صلاحیت تکتی ہے جب مارکٹ نے ہماری اس ٹرینڈ لائن کو توڑا تھا یہ ٹرینڈ لائن کو یہ جو پیچھے لونگ ٹرینڈ لائن چلتی آ رہی ہے اور جب مارکٹ نے اس ٹرینڈ لائن کو توڑا تھا اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر مارکٹ یہاں پہ ریٹس کرتی ہے تو ریٹس کرنے کے بعد یہ نیچے جا سکتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں مارکٹ نے ریٹس کیا اسی ٹرینڈ لائن کو یہ ریٹس کیا ہے اس میں اور ریٹس کرنے کے بعد اب مارکٹ جون سے وہ نیچلی سائٹ پر رہا دھما ہے نیچلی سائٹ پر تیزی کے ساتھ جا رہی ہے اور اب ہمارے آگے آنے والے وقت میں ہم لوگ کہاں پہ مارکٹ کو دیکھتے ہیں اور مارکٹ کہاں تک جا سکتی ہیں اس کے لئے ہم چلتے ہیں اپنے چار گھنٹے کی چارٹ کے اوپر ڈائریکٹ یہ ہمارا ہے چار گھنٹے کا چارٹ جسے تو آپ کے سامنے ایک ہل آپ کو یاد ہوگا کل میں نے آپ کو صرف سیلنگ کا مشروع دیا تھا جب مارکٹ جون سے اس پوائنٹ کے اوپر تھی نائنٹین ففٹی سیک سے نائنٹین سیونٹی ایٹ کے درمیان میں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم صرف سیل کریں گے ریفرنس کے لئے آپ میرے کل کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اس سیلنگ کا ریزلٹ کیا ہوا کہ مارکٹ نے ہمیں ایک دن میں تقریباً ٹو ففٹی پپ دیئے ٹو ففٹی پپ ایک اچھی جونسی ہے وہ کمائی ایک دن کے اندر اگر آپ نے پوائنٹ زیرو ون کی لوٹ لیو تو ٹونٹی فائیو ڈالر بنتے ہیں اگر پوائنٹ ون زیرو کی لوٹ ہو تو یہی آپ کے ٹو ففٹی ڈالر بن جاتے ہیں اور اگر جتنے اچھی لوٹ بڑی ہوتی جائے گی ون کی لوٹ ہو تو پچیسو ڈالر مارکٹ نے آپ کو ایک دن میں دیئے یعنی کہ بہت اچھی جونسی وہ پروفٹ ٹیکنگ تھی ایک دن میں اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مارکٹ آج کیا کرے گی آج مارکٹ کے سائٹ پہ جائے گی تو یہ دیکھیں مارکٹ میں دوبارہ ہمارے پنجرے کے اندر ایک دفعہ پھر اس ہمارے پنجرے کو توڑنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کی کلوزنگ جونسی ہے وہ ہمارے پنجرے کے اندر ڈے کی کلوزنگ پنجرے کے اندر ہی ہوئی ہے یہ جو میں آپ کو پنجرہ کہتا ہوں کہ میں نے ایک پنجرہ بنایا ہوا اگر اس کے میں تھوڑا سا سی کلیز بھی کرلوں تھوڑا سا کم کرلوں اور کم کر کے آپ کو دیکھاؤں تو یہی وہ لیول تھے جن کے اوپر میں نے آپ کو بار بار جنسا وہ مشہ دیا تھا کہ اب یہاں پہ ہم بائے کریں گے لیکن مارکٹ اب یہ دیکھیں یہاں پہ جب اس مارکٹ یہاں اس سے انٹل ہوئی تھی یہ اس کو ریٹس کیا اوپر گئی اس کے بعد یہاں پہ اس کو ڈرل کرنے کوشش کی پھر یہاں پہ اس کو ڈرل کرنے کوشش کی پھر یہاں پہ ڈرل کرنے کوشش کی ایک دفعہ یہاں پہ ڈرل کیا تو کامیاب ہوئی اب مارکٹ نے یہاں پہ پھر اس کو ڈرل کریا ہے اور تھوڑی سی سکسیڈڈ ہوئی لیکن اس کی کلوزنگ جونسی ہے وہ اپ سائٹ پہ ہوئی ہے اب اگر دیکھیں آنے والے وقت میں ہمارے ٹارگٹ کیا ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آج مارکٹ یہ جو پوائنٹ جو مارکٹ نے ڈرل کیے ہیں اور اس ڈرلی پوائنٹ سے ہو سکتا ہے کہ مارکٹ اس کو مصید ڈرل کر کے نیچے آ جائے اس لئے ابھی ہمارا سٹیل جونسا وہ مارکٹ میں نیگٹیو ہوگا لیکن یہ جو فیر ویلی گیپ مارکٹ نے چھوڑا ہوگا یہاں سے دیکھے یہاں تک ہو سکتا ہے کہ آج دے میں اس کو فل کر جائے اور فل کر کے یہاں سے مارکٹ نیچے آ جائے لیکن یہ یاد لکھے گا فیر ویلی گیپ کو ہنڈر پٹسن فل اپ کرنا مارکٹ کے لئے ضروری نہیں ہوتا لیکن مارکٹ فل کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اپنا گیپ کو ہی نہ چھوڑے تو ادھر مارکٹ آپ کو اپ سائٹ پہ ملتی ہے 1944 پہ 1946 پہ 1948 پہ تو ہم یہاں پہ ایک زفعہ سیل کی انٹری دوبارہ ڈھونڈیں گے اور اس کے بعد مارکٹ میں ہم 1926 تک جانے کی کوشش کریں گے مارکٹ جونڈ سے 1926 تک دوبارہ آپ کو لے کے جا سکتی ہے آج ایک بڑی نیوز ہے FMC کے میٹنگز ہیں FMC کی سپیکس ہیں تو FMC کی سپیکس کے اوپر مارکٹ جونڈ سے وہ تیزی کے سال موگ کرے گی پچھلے دو دن آپ کے پورے سپون گزرے تھے لیکن اگلے جونڈ سے تین دن وہ نیوز سے بڑے ہوئے ہیں اس لئے اس نے بڑا خیال سے چلیے گا کیونکہ مارکٹ جونڈ سے وہ کسی سائٹ پر بھی آپ کو لے کے جا سکتی ہے اس لئے FMC کی میٹنگزوں پر مارکٹ تیزی کے ساتھ موگ کرے گی اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ جونڈ سے ایک مضبوط لیول ہے 1935 کا 1935 کے اوپر اگر مارکٹ رہتی ہے تو آپ یہاں پہ آپ سائٹ پر جونڈ سے 1945 اور 1948 تک جا سکتے ہیں پہلا ہمارا سٹینس یہی ہے کہ ہم مارکٹ میں ایک دفعہ جونڈ سے وہ بلیش ہوں گے بیریش کی طرف اپنے جونڈ سے وہ ٹیٹس کو ڈوننے کی کوشش کریں گے تو مارکٹ یہاں سے آپ سائٹ پہ آپ کی 1946 تک جا سکتی ہے تو 1935 کے سٹوپلوس کے ساتھ آپ یہاں پہ ایک بائیک انٹی لے سکتے ہیں اور بائیک انٹی کے ساتھ مارکٹ میں آپ ایک اچھے پروفیٹ ٹیکنگ کر کے اس کے بعد مارکٹ میں نیسلی سائٹ پہ آ سکتے ہیں یہ تھا ہمارا سٹینس جونڈ سے وہ گولڈ کے اوپر اب چلتے ہیں یویس سائل کے اوپر اور یویس سائل پہ جا کے اپنے ٹارگٹ ٹونتے ہیں کہ مارکٹ ہمارا ساتھ کیا کرنے والی ہے یویس سائل میں یویس سائل میں میں نے آپ تو بتایا تھا کہ ہم لوگ نیکٹیو ہی ہیں اور کوشش کریں گے اس میں نیکٹیو جون سے وہ ٹریڈ ڈونڈے جب مارکٹ سیونٹی ٹو پہ پہنچی تھی تو وہاں پہ ایک مارکٹ میں سیل کے امٹی جون سے وہ ٹریٹ ہوئی اور مارکٹ نے تقریباً ایک دن میں آپ کو ٹو ہنڈرڈ پیٹ دیئے تو اس لئے آپ نے اس میں کوشش کرنے ابھی نیکٹیو رہی اگر مارکٹ آپ جاتی ہے دوبارہ آپ کو سیونٹی ٹو تک لے کے جاتی ہے تو سیونٹی ٹو جون سے اب مضبوط ریجسٹنس ایریہ بنا ہوا ہے تو یہاں سے مارکٹ دوبارہ آپ کو نیچے لے کے آ سکتی ہے اور آپ نیچلی سائٹ پہ سکسی نائن پوائنٹ فائب فائب کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں تو اس لئے اس میں بھی مارس ٹو جون سے وہ نیکٹیو کا ہوگا سیل کا ہوگا اور کوشش کرنے ہے کہ آپ نے اس میں سیل کی انٹی ڈھونڈے تاکہ مارکٹ میں آپ ایک اچھی پروفیٹ ٹیکنگ کر سکے اگر اپ سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ دیکھیں تو یہ سیونٹی پوائنٹ پوائنٹ زیرو کے سٹو پلوس کے ساتھ سیونٹی پوائنٹ 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 کے ساتھ آپ کو مارکٹ لے کے جا سکتی ہے اپنا بہت خیال دکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا میں آپ کے لئے بہت دعا دوں ہوں اللہ تلا آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے آئیم